گوڈ مارننگ ایبریون تو کیسے ہیں میرے پیارے دوستو مجھے امید ہی کہ آپ سب بہت اچھے ہوں گے اور اپنا کھیال بھی بہت اچھے سے رکھ رہے ہوں گے تو آج کی ریسیپی بہت ہی لا جباب ہے بہت یمی بہت بہت زیادہ یمی ہے جی ہاں آج میں نے بنایا ہوا ہے جو ہم لوگ کے ساتھ ہی میں بنتی ہیں نیدال اور آلو کی سبزی جی ہاں میں نے بلکل وہی ٹیسٹ وہی ٹیکسٹر اور وہی کلر کے ساتھ بنایا ہوا ہے جی ہاں بہت ہی لا جباب ٹیسٹ ہے یہ آپ سب ویڈیو اس کے بلکل نہیں کیجئے گا اور بہت اچھے سے دھیان سے دیکھئے گا کیونکہ یہ بلکل وہی ٹیسٹ کلر کے ساتھ تیار ہوگی جو ہم لوگ کے سادیوں میں بنتی ہیں اور یہ بہت ہم سب کو پسند آتا ہے جی ہاں وہی ہے وہی بلکل وہی تو آپ سب اس ویڈیو کو اچھے سے دیکھیں اس ریسیپی کو بہت ہی پیاری ریسیپی ہے یہ دیکھیں میں نے کس طریقے سے بنایا ہوا ہے چنے دال میں نے دو کپ لیا جس کو اچھے سے دھو لیا ہوا ہے میں نے فولایا نہیں یہ بلکل جی ہاں اور اس کو دھو کے بس پانی میں سے ہی ڈال کے رکھا ہوا ہے اس میں میں نے ایک پیان جس کو چار ٹکڑوں میں کر دیئے اور اس طریقے سے اسے کٹ کر لیں گے اب دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے بہت ہی پیاری ایک دم بارک طریقے سے کٹ کر لیں گے کٹ کر کے اس کو ہم باقی کا جو پیاج ہے اسی طریقے سے ریڈی کر لیتے ہیں تو ہماری پیاج ہو گئی ریڈی اب ہم چلتے ہیں تڑکے کے طرف تڑکے کے لیے میں نے تیل رکھا ہوا ہے جو بھی تیل کھاتے ہوں آپ لے لیجیے گا اس میں میں نے چار سابت لال میرچ ایک بڑی لائچ ایک تشبتہ اور ایک ٹیسپون سابت جیرہ اور ایک ٹیسپون لا جواب کستوری میتھی کستوری میتھی کو میں نے ہاتھوں سے کرس کرتے ہوئے ڈالا ہے اور اسے ایک منٹ کے لیے کفر کر دیں گے تو ہماری ایک منٹ میں بہت اچھے طریقے سے تڑکے ریڈی ہو جاتے ہیں تو ریڈی ہو چکے ہیں میں نے اس میں پیاج ڈال دیا ہے پیاج کو ہم ہلکا سا براؤن کریں گے اور فلیم کو ہم ہائی رکھیں گے فلیم میڈیم کب رکھنے ہے میں بتاؤں گی آپ لوگوں کو اس بات کا بلکل اچھے سا دیان رکھئے گا تو جب تک ہماری پیاج جو ہے نا براؤن ہو رہی ہے تب تک ہم چلتے ہیں کچھ مسالے ریڈی کریں گے اس مسالے کو ہم بتائیں گے کہ کس طریقے سے ڈالنے ہیں کیونکہ ہمیں چاہیے بلکل سادیہ والی ٹیکچر اور ٹیسٹ اور کلر کے ساتھ تو ہم ڈالیں گے ہاپ ٹی سپون ہلدی پاورڈر سواد انوصار آپ اپنے کونٹیٹی کے حساب سے لے لیجئے گا لائل میرچ پاورڈر میں نے دو ٹی سپون لائل میرچ پاورڈر لیا ہے ایک ٹی سپون جیرہ پاورڈر اور ہاپ ٹی سپون مریش پاورڈر اور ایک ٹی سپون دھنیا پاورڈر اس کو ہم ہلکیل کی پانی ڈال کے اس اچھے سے گھول بنا لیں گے یعنی اس کا پیسٹ تیار کر لیں گے پانی ہمیں ایک بار نہیں ڈالنی ہے پانی تھوڑا تھوڑا کر کے ہمیں ڈالنے ہیں مچھے سے پیسٹ بنائی گا۔ جنجھ سے کک کر لیں گے ، ڈھک نہیں کریں اور میرے آج جنگ lanç لائے گا جنگل نام ڈھا کریں اور جنگل اچھے میرے پیارے دوسرور ، ہمارم کو دیکھیں ہے۔ دے بھی موڑا ہے جنگل کی ایک اسے میں بودھا ہوجédن ملحبہ میرا نمائدس کے بیادے cliche کو کوئی دیکھیں گے۔ اور میرے چینل کو سسکرائب کرنا بلکل نہیں بھولیے گا میرے پیارے دوستو فٹا فٹ سے چینل کو سسکرائب کر لیجئے ایسے ہی مجدار ریسپی کے لیے ہر روز نیو ریسپی نیو ٹیسٹ کے ساتھ آپ لوگوں کو ملے گی تو فٹا فٹ سے سسکرائب کر لیجئے گا آگے بھی سیئر کیجئے گا تو پیاج ہماری براؤن ہو چکی ہم ڈال دیں گے ٹماٹر ٹماٹر کے ساتھ سواد انسان نمک یعنی نمک ہمیں اتنی لے لینی ہے جتنی کی ہماری سبجیوں میں ڈالی جاتی ہے ہماری جتنی گوانٹیٹی ہوگی اسی ساب سے ہم ساری کے ساری نمک جو ہے ٹماٹر کے ساتھ ہی ڈالیں گے ہمیں دو بار نمک ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے نمک اور ٹماٹر ہماری تھوڑی سی گل جائے گی تو ہم اس میں ڈال دیں گے جو مسالے ہم پیسٹ بنائے تھے اس کو ہلکی ہلکی پانیوں کے ساتھ ہم مسالے کو فرائی کر لیں گے جب تک کی ہماری تیل باہر نہ آ جائے تو دیکھئے دو سے تین منٹ پر بہت اچھے سے مسالے ہمارے فرائی ہو چکے ہیں اور تیل بھی باہر آ چکے ہیں تو آلو کو جو میں نے چھوٹے چھوٹے کٹ کیے ہوئے تھے اس کو ڈال دیں گے آلو کے بعد ہمیں کیا ڈالنی ہے تو دیکھ لیجی آپ تو میرے پیارے دوستو اس ویڈیو کو لائک کمنٹ سیئر کرنا بلکل نہیں بھولیے گا تو ہم آلو کے بعد ڈال دیں گے جو بارک کا ٹیوی پیاس تھی اور چنے ڈال اس کو اچھے سے اسے مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد ہمیں کیا کرنی ہے ڈالنے ہیں پانی جی ہاں تھوڑی سی پانی لنگے جیسے کہ ہمارے جتنی گریوی رکھنی ہے آپ اپنے کونٹیٹی کے حضاب سے جتنا گریوی رکھنا چاہتے ہیں اس حضاب سے پانی ڈال دیجئے گا تو میں نے ایک گلاس جو ہے نا پانی لیا ہوا ہے اب اس کو ہم کیا کریں گے کہ کبر لگا دیں گے کبر لگانے کے بعد اسے صرف ہمیں دو سے تین سیٹی لگانی ہے اور بلکل ایک میڈیم فلیم پہ اور باقی کی دو جو ہے اوہلکی سی سیم فلیم پہ تو ہماری تین سیٹیوں میں بہت اچھے سے ریڈی ہو جائے گی ہمیں اسے زیادے گھولانے نہیں ہیں گلانے نہیں ہیں یعنی چنے دال ہمارے بلکل نہیں گلنے چاہیے تو دیکھیں ہماری بہت ہی پیاری طریقے سے یہ سبجی ریڈی ہو گئی ماشاءاللہ بہت ہی بہترین اس کا ٹیکسر کلر آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا لا جواب کتنا ہی پیارا لگ رہا ہے تو یہ ریسپی بہت ہی پیاری ہے جو ہماری سادیوں میں بنتی ہے تو اس ریسپی کو آپ سب ٹرائی کرنا بلکل نہیں بھولیے گا آگے سب کے ساتھ جرور سیئر کیجئے گا اور اس چینل کو زیادے سے زیادے سیئر سپورٹ اور اپنا پیار دولار دینا بلکل نہیں بھولیے گا تو ہم کر لیں گے سبجی کو سیئر اور آگے کریں گے سب کے ساتھ سیئر آپ سب بھی جیسے ہی بنائیے اور سب کے ساتھ سیئر کیجئے کھلائیے اور اس ویڈیو کو آگے سیئر جرور کیجئے تو میلوں گے پھر میں نیکسٹ ویڈیو میں ایسے ہی دھماکے دار اور پیاری سی ریسی کے ساتھ تب تک کے لئے سب با خیر اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا خدا حافظ